وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار ایک بار پھر ان ایکشن ہیں وزیر اللہ پنجاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا بغیر پروٹاکول دورہ سٹاف آفیسر، سیکیروٹی آفیسر، فوٹوگرافر اور کیمرمن بھی ساتھ نہ تھے وزیر اللہ نے خود گاڑی چلا کر مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا وزیر اللہ بعض علاقوں میں صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہونے پر برہم ہوئے وزیر اللہ کا الڈیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کا حکم بھی جاری کیا گیا وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ صفائی کے صورتحال سے متعلق کچھ عرصے سے شکایات مل رہی تھی الڈیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی جانب سے ایک بار پھر بغیر پروٹاکول دورہ کیا گیا ہے اور سٹاف آفیسر، سیکیورٹی آفیسر، فوڈا گرافر اور کیمرامین بھی ساتھ موجود نہیں تھے وزیر اللہ نے خود گاڑی چلا کر مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا ہے وزیر اللہ بعض علاقوں میں صفائی کے صورتحال بہتر نہ ہونے پر برہم بھی ہوئے وزیر اللہ کا الڈیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کا حکم بھی جاری کیا گیا وزیر اللہ پنجاب، سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صفائی کی صورتحال سے متعلق کچھ عرصے سے شکایات مل رہی تھی الڈیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں وزیر اللہ پنجاب، سردار عثمان بزدار ایک بار پھر ان ایکشن ہے وزیر اللہ پنجاب کا مختلف علاقوں کا بغیر پروٹاکول کا دورہ کیا گیا ہے روبا اور روج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی روبا بتائیے گا کون کون سے علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے جی بلکل فیروزپور روڈ، ٹاؤنشپ، جہور ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، کالیج شور، اکبچ اور دگر لاکھوں میں سفائی کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اللہ پنجاب نے بغیر پروٹاکول خود ڈرائی کر کے دورہ کیا شہر کا اور ویس منجمنٹ کمپنی کو سفائی کی انتظامات بہتر بنانے کا حکم دیا وزیر اللہ پنجاب کہتے ہیں کہ مطلقہ حکام شہر کو ساف کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھیں شہریوں کو ساف سترا محول دینا ہماری زمانداری ہے سفائی کی پلان کی ڈیلی مونیٹرنگ کی جائے گی جی ربا یہ بتائے گا کہ الو ایم سی کے خلاف پہلے بھی شکایات جو تھی وہ محصول ہوتی رہی تھی اور اب کی بار وہاں پہ جو آفیسر سے وہ بھی تبدیل کیا گئے تھے لیکن اس کے باوجود شہر میں سفائی کی ناکش صورتحال ہے اس پر وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے کوئی سٹرک ایکشن لیا گیا ہے آجی بلکل اس سے پہلے افتران کو موطل بھی کیا گیا ہے لوگوں کو تبدیل بھی کیا گیا ہے اور ابھی ایک منٹ پہ پھر سے سرپرائز وزیر کی طور پر وزیر اللہ پنجاب نے ایک کسیم کا چھاپا مارا ہے ایکیلے وزیر کر کے اور پہلے مرحلے میں وارننگ کی جاتی ہے اور اس سے بات بھی اگر تبدیلی بھی ہی آتی افتران کام نہیں کرتے تو پھر وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے افتران کو موطل بھی کیا جا سکتا ہے جو بہا یہ بھی بتائیے گا کہ الڈیو ایم سی کی اور جو ترکش کمپنی تھی ان کی آپس میں بھی ایک جنگ چلی آ رہی تھی خاص کر اس صفائی والے ایشو کو لے کر اور کیا وہ جو ترکش کمپنی تھی اس کے ساتھ بھی معاہدہ رینیو ہوا ہے یا الڈیو ایم سی ہی کرے گی صفائی جی بالکل وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا اور الڈیو ایم سی کو خود سے اپنا ایک لوکل ریٹینجنگ کی گئی تھی اور اب کمپنی جو ترکش کمپنی تھی اس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے بلکہ لوکل خود سے اپنی مشین کی وغیرہ پرچیز کر لی گئی ہے اور کچھ چیزیں بھی رہتی ہیں لوکل ہی خود سے الڈیو ایم سی کی جو کمپنی ہے وہ اپنی صفائی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزار ایک بار پھر انکشن ہیں وزیرالہ پنجاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا بغیر پروٹاکول کا یادورہ کیا گیا ہے سٹاف آفیسر، سیکیروٹی آفیسر، فوٹاگرافر اور کامرامین بھی ساتھ سے موجود نہیں تھے وزیرالہ نے خود گاڑی چلا کر مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا ہے اور جب وزیرالہ نے خود گاڑی چلائی اور مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا وزیرالہ بعض علاقوں میں صفائی کے صورتحال بہتر نہ ہونے پر برہم بھی ہوئے وزیرالہ کا الڈیو ایم سی کو صفائی کے ناکے سے انتظامات پر مزید بہتر بنانے کے انتظامات جاری کیا گئے اور جب وزیرالہ عثمان بزار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صفائی کے صورتحال سے متعلق کچھ عرصے سے شکایات مل رہی تھی الڈیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کے ہدایات جاری کی گئے ہیں روباروج اب ہمیں اس حوالے سے تفصیل آگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ